آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ایسے گلوکار کے بارے میں جنہوں نے پاکستانی فلم ایسی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں اہم کی ادار ادا کیا ان کا شمار قیام پاکستان کے بعد بڑے گلوکاروں میں ہوتا ہے اور بہت سارے ایسے گیت جو کانوں میں رس گھولتے ہیں انہی کی آواز میں ہیں ان کی خوبصورت آواز ہر گیت اور فلم کو عمر کر دیتی تھی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے میاناز گلوکار سلیم رزا کے بارے میں سلیم رزا چار مارچ نائنٹین تھاری ٹو کو برطانوی ہندوستان کے ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے تقسیم ہند کے بعد وہ پاکستان کے شہر لاہور میں منتقل ہو گئے اور وہیں سکونیت اختیار کی سلیم رزا نے میٹرک تک تعلیم لاہور سے حاصل کی ان کو گلوکاری کا شوق شروعی سے تھا ان کی آواز بہت اچھی تھی ان کے ہمسائے میں ایک شخص ریڈیو پاکستان لاہور میں بطور ٹکنیشن کام کرتا تھا ان کے شوق اور خوبصورت آواز کو دیکھتے ہوئے وہ انہیں ریڈیو پاکستان لاہور لے گئے اور انہیں وہاں کام کرنے کا موقع ملا اس طرح انہوں نے نائنٹین فیفٹی تھیری میں یہ فلمی دنیا سے متعارف کرانے والے معروف موسیقہ چناب اے جی اے چشتی تھے نائنٹین فیفٹی فائب میں ایک فلم قاتل بنی اس فلم کے ڈائریکٹر انور کمال پادشاہ تھے انہوں نے سلیم رضا کی آواز اپنی فلم کے لیے سیلیکٹ کی ان کا سب سے پہلا گیت آتے ہو یاد بار بار کیسے تمہیں بھولائیں اس کے بعد انہوں نے دوسرے فلم نوکر جس کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر سید اتاولہ شاہ حاشمی تھے اس فلم کے گانوں میں ان کی آواز لی گئی یہ فلم بہت سپر ہٹ رہی اس طرح ان کو پہلا بریک تھرور نائنٹین فیفٹی فائب میں بننے والی فلم نوکر میں ملا اس فلم میں انہوں نے کوسر پروین کے ساتھ تقدیر کے مالک دیکھ ذرا گایا ماضی کے دو معروف اداکار بھائی سنتوش کمار اور درپن پر سلیم رضا کی آواز کافی سجتی تھی اس وقت ہم آپ کو دکھانے جارہے ہیں سلیم رضا کی آواز میں یہ خوبصورت سا گیر انجوائے کیجئے اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں جس نے بھلا دیا تجھے پشتا ہے انتظار کیوں وہ نہ ملے گا اب تجھے جس کی تجھے تلاش ہے راہوں میں آج بے قفن تیری وفا کی لاش ہے یہ تو ذرا بتا مجھے تو نے کیا تھا پیار کیوں اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں موسیقی آنسو جو ہیں رکے ہیں ہس کے انہیں بہا بھی دے جتنے ہیں دار کر کے رو کر انہیں مٹا بھی دے تو نے ہے پھر بنا لیا غم کو گلے کھا ہار کیوں اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں موسیقی آئے گی تجھ میرا شنی اب نہ کسی کے نام سے تُو او دیا ہے میرے دل جو کہ بجھا ہو شام سے پھوٹے گی پھر کوئی قرن تُجھ کو ہے اتبار کیوں اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں جس نے بھلا دیا تُجھے اس کا ہے انتظار کیوں سلیم رزاق کو شورت کی بلندیوں پر فلم ساتھ لاکھ نے پہنچایا یہ فلم 1957 میں ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ رہی اس فلم کی خاصیت یہ بھی تھی کہ نہ صرف سلیم رزا بلکہ زبیدہ خانم اور نیلو بیگم کو بھی اس فلم میں بریکترھو ملا اس فلم کا ایک گانہ جو سلیم رزا کی آواز میں تھا یارو مجھے معاف کرو میں نشہ میں ہوں بہت پسند کیا گیا اور آج تک کانوں میں رس کھولتا ہے اسی فلم کا دوسرا گانہ جو زبیدہ خانم کی آواز میں تھا بھی بہت ہٹ رہا آئے موسم رنگیلے سوہانے اس فلم سے سلیم رزا کے اروج کا آغاز ہوا اور اس کے بعد ان کی آواز فلموں کی کامیابی کی زمانت بن گئی سلیم رزا کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے تمام بڑے سنگرز کے ساتھ گانے گائے جن میں احمد رشتی انہیت حسین بھٹی اور ملکہ ترنم نور جہاں شامل ہیں انہیں دو بار نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا پہلا نگار ایوارڈ 1960 میں ریلیز ہونے والی فلم سفر میں ملا دوسرا نگار ایوارڈ فلم سیما میں ملا جو کہ 1963 میں ریلیز ہوئی اور تیسرا ایوارڈ پاکستان آٹ کانچل کی طرح سے 1959 میں گولڈ میڈل ایوارڈ کی صورت میں ملا موسیقی جو گل جاتے بگڑتا کیا ہمانے کا دلے بے چاہتے کے جو در اپنے پہ چاہ پر آئے یہی تو وقت آیا ہے وقت کو آدمانے کا دلے بے چاہتے کے جو گل جاتے بگڑتا کیا ہمانے کا کسی کو مل جاتے بگڑتا کیا ہمانے کا کسی کو کیا سنائی ہم پہ کیا گھجری محابت نے کہ بس آمان ہی انجام ہے کبھریں بسانے کا کسی کو مل جاتے بگڑتا کیا ہمانے کا موسیقی کسی کو مل جاتے بگڑتا کیا ہمانے کا سلیم رضا نے اپنے کیریئر میں چھے سو کے قریب گانے گائے ان کی آواز کا جادو تقریباً آٹھ سال تک چلتا رہا نائنٹین سکسی سکس میں فلم پائل کی جھنکار کے گیت حسن کو چاند جوانی کو غزل کہتے ہیں کہ بعد ان کا زوال شروع ہو گیا سلیم رضا نائنٹین ففٹی کی دہائی کی آخری تک آخر تک پاکستانے فلموں میں علمیہ گیتوں کی گائیگی پر شائع رہے نائنٹین سکسی ون میں موسیقی خلیل احمد نے سلیم رضا کی آواز میں ایک گیت فلم آنچل کے لیے ریکارڈ کروایا جس کے بول تھے کسی چرمن میں رہو تم بہار بن کے رہو گانا ریکارڈ کروانے کے بعد خلیل احمد سلیم رضا کی گائیگی کے اندار سے کچھ زیادہ متاثر نہ ہوئے اور انہوں نے یہی گانا دوبارہ مہندی حسن کی آواز میں ریکارڈ کروانے کیا سوچا لیکن ریسل کے دوران مہندی حسن کو بھی ہائیڈ نوٹس اور دھن کے اتار چڑھاؤ کو گانے میں کافی دکت پیش آئی تو انہوں نے یہ گانا نئے گلوکار احمد رشتی کی آواز میں ریکارڈ کرانے کا فیصلہ کیا احمد رشتی کی گائیگی نے نہ صرف خلیل احمد کو مطمئن کیا بلکہ یہ گانا سپر ہٹ بھی ہو گیا سنتے ہیں سلیم رضا کی آواز میں یہ خوبصورت سا گیت سیمی بدن میں جانے من جانے بہا جنس کی گھوڑیں تجھ پہ پیدا رفتار جیسے موج سبا رنگی ہدا سو باشکنی اے جانے من جانے بہا موسیقی 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 شم میں فروز آنکھیں تری ہر ایک نظر میں جادو گری موسیقی اے جانے من جانے بہا موسیقی موسیقی اے ناغ پر پر نازا خریب لاکھوں ہسی ہیں کچھ سا نہیں انداز جبی شیری سکی اے جانے من جانے بہارا رش کے چمن انچا دہن سیمی بدن اے جانے من جانے بہارا 1957 میں ایک فلم بنی جس کا نام تھا نورل اسلام اس کی ایک مشہور ناز شاہ مدینہ آج بھی بڑے شوق سے سنی جاتی ہے سلیم رضا مسیحی برادری سے تعلق رکھتے تھے لیکن پاکستان اور مسلمانوں سے محبت کا واضح ثبوت اور کوئی نہیں مل سکتا کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت سے اور بھی کلام پڑھے اسی سال مشہور فلم ڈائریکٹر رفیق رضی کی فلم بے دردی ریلیز ہوئی اور کامیاب رہی اس علم کے گیت بہت مشہور ہے جن میں ہم لائے ہیں تو فان سے کشتی نکال کر اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سمال کر اور آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی قابل ذکر ہیں اور ہر خاص و عام کی زبان پر تھے 1960 کی دہائی میں ان کی شورت میں کمیانہ شروع ہو گئی اس دور میں اور بھی کئی سنگر فلم انڈسٹری میں مطارف ہوئے جن میں نمائیہ نام احمد رشتی میندی حسن مجیب آلم اور مسود رانہ تھے فلم ایکرز کی فرس چوائز احمد رشتی بن گئے اور ان کی مانگ میں کمیانہ شروع ہو گئی ان کے زوال کے دوسری وجہ یہ بنے کہ ان کی آواز درپن اور سنتوش پر بہت جشتی تھی لیکن 1960 کے بعد یہ دونے ہیرو بھائی بھی محمد علی اور وحید مراد کی آمد کے بعد اپنی مقبولیت کو برقرار نہ رکھ سکے اور ان کی فلموں کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہ گئی موسیقی 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 جلہ تمہیں ہے کہ ہم تم سے ملنے آنا سکے نگاہ شوق کے خواہدوں کو جد مگا نہ سکے حضور اپنے کچھ ایسے بے بھائی کی ہم اپنے آپ سے خط بھی نظر ملو نو سکے تمہیں تو درد کی دالت ابھی ملی تمہیں آج کی تم کیا یہ بے روکی تمہیں پتی ہے شوم تو بندہ عجیب ہے چھل دے کھلانا کھول کوئی اور دوکے گھرش میں تمہیں خبر نہیں روکے ہیں میلے اوہ آسو جو شولے بن کے برستے کسی کے دامن میں جرامے درد جلاؤ کے راشنی تمہیں آج بھی تم کیا یہ بے روکی تمہیں دیئے خوشی کے جلے سے دراشنی تمہیں تمہیں یہ کہتے بتاؤں کہ اہل دل کے لیے غم حیات بیادہ ہے اور خوشی تمہیں نا آج بھی تم کیا یہ بے روکی تمہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سلیم رضا کا کیریر اس وجہ سے بھی زوال پذیر ہوا کہ وہ مسلمان نہیں تھے اور ان کی دوستی گلوکارا کوسر پروین سے تھی جو اس وقت کی مشہور گلوکارا تھی کیونکہ سلیم رضا مسیحی برادی سے اور کوسر پروین مسلمان تھی اور جب یہ بات ڈائریکٹرز کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس بات کو بہت ناپرسن کیا اور سلیم رضا سے مو مورنا شروع کر دیا اور ان سے بائیک آٹ کر لیا تو سلیم رضا نے بیرون ملک جانے کا فیصلہ کیا اور کینیڈا شیفٹ ہو گئے 1975 میں کینیڈا آنے کے بعد انہوں نے میزک سکول بنایا جس کو آخری وقت تک وہ چلاتے رہے سلیم رضا کی شادی یا بچوں کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی شادی ہی نہیں کی سلیم رضا 25 نومبر 1983 میں گردوں کے امراض میں مبتلا ہو کر 51 سال کی عمر میں کینیڈا کے شہر ونکوور میں اپنے خالقی عقیقی سے جاملے پاکستانی میزک اور فلم انڈسٹری کے لیے ان کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا خصوصی طور پر 1965 کی جنگ میں انہوں نے افاج پاکستان کو بہت سپورٹ کیا اور بہت سے خوبصورت ملی گیت گائے زندگی میں ایک پل چین آئے نہ اس جہاں میں کاش کوئی دل لگائے نہ آپ سنیے سلیم رضا کی آواز میں یہ خوبصورت سا گیت اور مجھے دیجئے اجازت اس یاد آنے کے ساتھ کہ مان لو تو ہار ہوگی ٹھان لو تو جیت ہوگی جنگ کو اجازت دیجئے خدا فیس زندگی میں ایک پل بھی چین آئے نہ اس جہاں میں کاش کوئی دل لگائے نہ زندگی میں ایک پل بھی چین آئے نہ اے یہی غم کا فسانہ جل چکا ہے آشیانہ مٹ گیا رہ نشان ہے اندھیرا ہی اندھیرا آئے جان کبا آرزو کا اکڑی آدھی چل مگائے نہ اس جہاں میں کاش کوئی دل لگائے نہ موسیقی 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 موسیقی